موسیقی پچھلے موڈیول میں میں نے آپ سے ریسرچ فلسفیز کا ذکر کیا اور پانچ فلسفیز میں نے کہا کہ ہم ڈسکس کریں گے لیکن ساتھ ہی میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف پانچ ہی پائی جاتی ہیں کیونکہ فلسفرز نے ان کو اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ سے کلاسیفائی کیا تو یہ اس سے زیادہ ناموں کے ساتھ اور کسی حد تک ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ بھی ہیں جو کہ لٹریچر میں آپ کو ملیں گی لیکن میں نے ان میں سے وہ پانچ ایسنشل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ جن کو سمجھ لیا جائے تو اس کے بعد باقی جو فلسفیز اگر آپ کبھی خود سے پڑھیں لٹریچر میں نظر بھی آئیں تو آپ بہ آسانی ان کو ان کے اندر کہیں نہ کہیں فٹ کر سکتے ہیں آپ کو سمجھ آ سکتی ہے میں چند فکروں میں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اس موڈیول میں بریفلی ایکسپلین کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد آنے والے سارے موڈیول انہی کی ایکسپلینیشن کے بارے میں تفصیل سے ہوں گے ابھی آپ نے ایک اوورویو ڈیویلپ کرنا ہے اس گفتگو سے کہ یہ پانچوں کیا ہیں اور ایک دوسرے سے کیسے ان میں فرق ہوتا ہے اب دیکھئے سب سے پہلے میں نے اگزارش کی کہ پوزیٹیویسٹ ہوتے ہیں پوزیٹیویسٹ کا بنیادی ویو یہ ہے کہ دنیا اوبجیکٹیو ہے ان کا تصور یہ ہے کہ ہر چیز جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے وہ ایک ایمپیریکل طریقے سے اگزیسٹ کرتی ہے یعنی جو نالیج پایا جاتا ہے جو کانسپٹ آف ریائلیٹی ہے جو ویلیوز ہیں وہ اوبجیکٹیو ہیں اوبجیکٹیو اصل میں لفظ سبجیکٹیو کا اپوزیٹ ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اوبجیکٹیو کو اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں تو میں کہوں گا گیون ہے میرے ہونے یا نہ ہونے سے اس کو فرق نہیں پڑتا دنیا میں جو چیزیں بھی کائنات میں پائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام گیون ہیں کسی جگہ سے کسی سور سے نیچر سے اللہ کی طرف سے وہ اس کائنات میں رکھ دی گئی ہیں اور ان کا ایک اوبجیکٹیو یا اوبجیکٹیویٹی سے یہ مراد ہے کہ جب میں دیکھوں یا آپ دیکھیں ان کی نیچر نہیں بدلتی ان کی نیچر فکس ہوتی ہے وہ میرے اور آپ کے دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا اس کو دوسرے لزوں میں کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ آف می انڈیپینڈنٹ آف آس کہ ہم ہوں یا نہ ہوں وہ اپنی جگہ ویسے ہی اگزسٹ کرتی ہیں اور پوزیٹیویسٹ کا خیال ہے کہ کائنات کی ان چیزوں کو ان ریالیٹیز کو نالج وغیرہ کے ان متعلق ان چیزوں کو دیکھنے کا آسان طریقہ جو ہے یا درست طریقہ سائنٹیفک میتھڈ ہے آپ اس کے ذریعے سے ان کو سٹیڈی کر سکتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے اور ہر چیز کا ایک سنگل ویو ہوگا کیونکہ وہ چیز ایک ہے جس کو آپ سٹیڈی کر رہے ہیں وہ فینامینا سنگل ہے اوبجیکٹیو ہے ایک ورجن ہے اس کا لہٰذا جو بھی پڑھے وہ اس کا وہی ورجن اس کو نظر آئے گا آپ کے بدلنے سے یعنی ریسرچر کے بدلنے سے وہ نہیں بدلتا سو یہ پوزیٹیویسٹ ہو گیا انٹرپریٹیویسٹ اس سے بلکل فرق بھی ہو رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں پائے جانے والے تمام ایشیوز جو ہیں ان کے ملٹیپل ورجنز ہوتے ہیں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے دیکھنے والے کے اوپر یعنی ان کے ایمفیسس کس بات پہ ہے سبجیکٹیویٹی پہ ہے وہ سبجیکٹیویٹی کو ایک نالج کرتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن چیزیں دنیا میں بے شک ایک ہی ہوں گی ان کی انٹرپریٹیشن کرنے والے کی وجہ سے ان کے مطلب بدل جاتے ہیں یعنی ایک ہی چیز ہوگی بے شک اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ اور طرح انٹرپریٹ کریں گے میں دیکھوں گا تو میں اور طریقے سے انٹرپریٹ کروں گا سو انٹرپریٹیشن جو سورس ہے نالج کا وہ انٹرپریٹیشن انڈیویجویل ڈیپینڈنٹ ہے جو انڈیویجویل انٹرپریٹ کر رہا ہے یہ اس کی صفت ہے لہٰذا اگر دس انڈیویجویل ایک ہی فینامینا کو ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ دس مختلف طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں اس کو وہ سبجیکٹیویٹی کہتے ہیں سبجیکٹیویٹی سے مراد کیا ہے کہ اب کریکٹرسٹک آبجیکٹ کا نہیں ہے جس کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں یہ اس چیز کی صفت نہیں ہے بلکہ ایکسپلینیشن میری صفت ہے جو میں اس کو ایکسپلین کروں گا لہٰذا انڈیویجویل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس فینامینا کو کیسے دیکھتا ہے اور یہ دیکھنے کے لیے کن چیزوں سے فرق پڑتا ہے میرے ایکسپیرینس سے بیک گراؤنڈ سے کلچر سے ان باتوں سے اس کو فرق پڑتا ہے اس کو ہم بعد میں فردت تفصیل سے بھی دیکھتے ہیں اسی طرح تیسرا جو سکول آف تھارٹ ہے اس میں وہ کرٹیکلسٹ ہیں کرٹیکلسٹ جہاں وہ کیا ہے ان کا فوکس کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بات انٹرپریٹیویسٹ والی ٹھیک ہے کہ کوئی بھی فینامینا میں ایکسپلین کرتا ہوں تو وہ سبجیکٹیو ہوتا ہے کیونکہ وہ انٹرپریٹ کرنے والے کی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس کا مطلب بدل جاتا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے مسائل کو اگر سمجھنا ہے تو اپریسٹ لوگوں کو سٹڈی کا سبجیکٹ بنانا چاہیے تو یہ بنیادی طور پر اگر میں یہ کہوں تو یہ انٹرپریٹیویسٹ کی ایک آف شوٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ چیزوں کے میننگ متعین کرنے میں پاور سٹرکچرز کا بڑا دخل ہے دنیا میں جو ان ایکویلٹیز پائی جاتی ہیں جو پاور سٹرکچرز پائی جاتے ہیں وہ چیزوں کے مطلب کو بدل دیتے ہیں تو آپ جب بھی کوئی ریسرچ ٹیک اپ کریں تو آپ ان چیلنجز کو ٹیک اپ کیا کریں جو چیزوں کے ملٹیپل میننگ جنریٹ کرنے میں کانٹیبیوٹ کرتی ہیں جو اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں ان چیلنجز کو ہمیں ٹیک اپ کرنا چاہیے اور خاص طور پر یہ ریسرچ کو دیکھتے ہیں اپریسیف سٹرکچرز کے حساب سے اپریسیف سٹرکچرز مطلب معاشرے کے وہ طبقے جن کی آواز نہیں ہے جن کی آواز سنی نہیں جاتی جن کی آواز دبا دی جاتی ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پوائنٹ ایو سے آپ کو ریسرچ پرابلمز کو ایڈریس کرنا چاہیے اور ایکسپلین کرنا چاہیے چوتھے جو گروپ ہے وہ پریگمیٹس کہلاتے ہیں یا پریگمیٹیزم پر بیریف کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ چیزوں کو آپ سٹیڈی کرتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ ان کی پریکٹیکل اپلیکیشن ان لائف ہے یا نہیں ہے یعنی ریل ورڈ میں ہم ایسی باتوں پر ان کا خیال ہے کہ ہمیں ریسرچ نہیں کرنی چاہیے جن کا کوئی ڈائریکٹ انفلوینس ہماری لائف کو تبدیل کرنے میں نہ ہو تو اس لئے یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمفیسز کیا ہے ٹیکٹیکل اپلیکیشن آف ریسرچ جس ریسرچ کی فائنڈنگز ریل ورڈ پرابلمز کو سالو کرنے میں استعمال نہیں ہوتی اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں اس پہ کام کرنا ورث ڈوئنگ نہیں ہے اور باقی جو ان کے بیلیوز ہیں وہ یوزیلی انٹرپیٹیوز کے کلوزر ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جب پریکٹیکل ایشیوز کو جو لائف کے پرابلمز سالو کرتے ہیں تو ان پہ جب ریسرچ کرنی ہوتی ہے تو اس کے میتھرز ان کے خیال میں یوزیلی کوالیٹیٹیو ہو سکتے ہیں یہ کوانٹیٹیو میتھرز جو پوزیٹیوز پوزیٹیوز کے نزدیک اہمیت رکھتے ہیں ان سے تھوڑے ہٹ کے سوچتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو سپیکٹرم پر پوزیٹیوز تو انٹرپیٹیوز کا جو سپیکٹرم ہے یہ انٹرپیٹیوز کے قریب والی سائیڈ کے لوگ ہیں اور اس پر پانچویں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے فلسفی وہ ہے ریالیسٹ کی ریالیزم جس کو آپ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے ان کے نزدیک کہ ایکسٹرنل ورڈ جو ہے وہ ابجیکٹیو ہے جیسے پوزیٹیوز کے نزدیک تھا نا کہ دنیا میں پائے جانے والے تمام فنومناز ایکسٹرنل ہیں یعنی گیون ہیں اور وہ اپنی جگہ فکسٹ ہیں ان کو جیسے تھے بنا دیا گیا اب میں دیکھنے والا کوئی بھی ہو جب ان کی نویت ایک ہے تو سب کو ایک جیسے نظر آنا چاہیے یہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایکسٹرنل بھی ہیں ریالیٹی ساری ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو دیکھنے کے طریقے بھی ایمپیریکل ہونے چاہیے پازیٹویسٹ نے تو کہا تھا نا کہ وہ سائنٹیفک میتھرڈ سے دیکھنا ہوگا یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کوئی بھی ایمپیریکل میتھرڈ ہو سکتا ہے جس سے آپ کو نیمیریکل فارم میں ڈیٹا ملے جو ویریفائیبل ڈیٹا ہو اور وہ ابجیکٹیو ڈیٹا ہو تو آپ اس کے ذریعے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ جہاں یہ ان سے فرق ہوتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ ریسرچز کو یہ ریکنائز کرنا چاہیے ایکسپلین کرتے ہیں ہم تو ہم اس کو اس کے سوشل کانٹیکسٹ میں اس کے کلچرل کانٹیکسٹ میں اس کے ویلیو سسٹمز کے اندر رہتے ہوئے ایکسپلین کرتے ہیں ہو وہ بھلے ہی ابجیکٹیو لیکن ایکسپلین سوشل ریالیٹیز جو ہوتی ہیں وہ کلچرل کانٹیکسٹ میں ہوتی ہیں تو یہاں سے آکے یہ پوزیٹیو اس سے تھوڑے دیفرنٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایمپیریکل ہوگا لیکن ضروری نہیں کہ scientific method سے ہوگا کوئی بھی empirical method ہو سکتا ہے اور دوسری بات کہ وہ culturally embedded ہوتا ہے اس کی interpretation culture بدلنے سے context بدلنے سے بدل جاتی ہے تو یہ پانچ بڑی classification ہیں لوگوں کے world views کی آپ کہہ لیجئے ان کی assumptions اور beliefs about جو کائنات ہے اس کے لحاظ سے ان کے یہ پانچ بڑی classification ہیں جن کو ہم فردر آگے explore کرتے ہیں